بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان فائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اقبال سیالوی تمام سامعین ناظرین کو السلام علیکم پتھروں کا انسیکلوپیڈیا ہمارا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے اس میں آپ نے ہماری پرانی ویڈیو کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہمارے دوستوں نے ہمیں یاکوت کے اوپر کہا تو آج کی یہ ویڈیو یاکوت کے اوپر ہے یاکوت میرا پسنددہ ترین پتھر ہے یاکوت جس کو انگلیش میں روبی کہتے ہیں کیونکہ ویڈیو تویل نہ ہو اس لیے ہم اس کے کم سے کم وقت میں آپ کو بتائیں گے میری پسنددگی کیوں ہے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے ایک ایسا پتھر جو کہ اپنے اندر اتنے خواس لیے بھیٹھا ہے جو جنوری میں پیدا ہوئے ہوں اپریل میں پیدا ہوئے ہوں جولائی میں پیدا ہوئے ہوں لیو ہوں اقرب ہوں جدی ہوں یعنی دسمبر کا مہینہ ان سب کے لیے یاکوت کتنا فائدہ مند ہے یاکوت کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے آئیے اس کی کچھ تفصیل کی طرف جاتے ہیں پرانے زمانے میں یہ قیاس کیا جاتا تھا یہ بتایا جاتا تھا کہ لالے یمن یمن کے سہراؤں میں پائے جاتا ہے یمن کے قریب جو پہاڑ ہے وہاں پہ پہا جاتا ہے اس کو خوشبختی کا بھی پتھر کہا جاتا ہے اس کو لف سٹون بھی کہا جاتا ہے اس کو دولت کھینچنے والا پتھر کہا جاتا ہے اس کو شب چراغ بھی کہا جاتا ہے یعنی دوسرے پتھروں کے نسبت راعت کو بہت خوبصورت نظر آتا ہے اسی لئے اس کو شب چراغ کہتے ہیں جس طرح نیلم کا تعلق دماغ سے ہے یاکوت کا تعلق دل سے ہے اس لئے جن کو دل کی بیماریاں ہوں وہ یاکوت استعمال کرے تو ان کو شفاہ ہو جاتی ہے قدیم زمانے کے شعراء اس جواہر کو اپنے محبوب کے لب سے تشبیح دیا کرتے تھے یاکوت تعلقات کو بہتر کرتا ہے جاری خون کو بند کر دیتا ہے اس کو دیکھنے سے بینائی میں طاقت آ جاتی ہے بینائی بہتر ہونا شروع جاتی ہے یہ کیسا پتھر ہے جس میں درجہ سوم کبھی اگر پتھر مل جائے تب بھی یہ فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے سوم سے مراد یہ ہے اول درجہ کا پتھر تو لکھوں روپے میں ملتا ہے ہزار روپے میں ملتا ہے دوم اور سوم اس میں کئی رنگ ہیں لیکن سرخ رنگ کو نیاب ترین پتھر گر جاتا ہے ان میں پاکستان کا یاکوت افغانستان میں قلعہ کے گا یاکوت اور قدیم زمانے میں راجستان میں جہاں پہ چاول بوئے جاتے تھے وہاں سے یہ چوہیں نیچے سے نکال نکال کے یاکوت باہر پھینکا کرتے تھے اس طرح کے وہ یاکوت جو قدیم سے قدیم ہو ان کے پہننے کے بعد آپ کی اوپر دنوں میں اثرات آ جائیں گے یہ حضرت مولا علی مشکل کو شاشر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پسنددہ ترین پتھر تھا ایک دفعہ اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو چونکہ وہ وقت ایسا تھا اوائل اسلام تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا نماز کیا چیز ہے ایک سائل نے صدا لگا دی تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اپنی انگلی مبارک پیچھے کر دی اور آپ یقین کیجئے گا وہ سائل وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا اس انگوٹھی کا جو وزن تھا وہ ساڑھے تین تولہ اور تقریبا چھے ماشا تھی اسی انگوٹھی کو بعد میں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واپس خریدا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ حضرت بی بی صاحبہ پاک بی بی ایک دفعہ آپ کو یقین پسند آ گیا دل میں یقین کا سرخ رنگ پسند آ گیا تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے یقین چاہیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ دعا فرمائیں دعا کیجئے گا انشاءاللہ یقوت مل جائے گا آپ نماز عشاء پڑھ رہی تھی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ہے اور پاک بی بی آپ کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی جیسے کہ آپ نے نماز ختم کی تو مسلح کے نیچے یقوت پڑا تھا آپ آرام فرما ہوں آپ آرام بھی بہت کم فرمایا کرتی تھی لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی آپ کی آنکھ مبارک لگی تو آپ نے دیکھا کہ جنت میں جو یقوت کے بڑے بڑے محل ہیں اس کی جو کرسیاں ہیں اس کے جو تاج ہیں وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے تاج میں ایک قلتی یقوت غائب ہے پوچھنے پہ پتا چلا کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دعا کی کہ مجھے یقوت پسند ہے تو اللہ رب العزت نے جنت سے یقوت بیج دیا یقوت کی تاریخ بہت پرانی ہے بہرحال یہ کچھ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ہمارے اولین خلیفات المسلمین نے بھی پسند فرمایا بزرگوں نے پسند فرمایا ویڈیو طویل نہ ہو تو ورنہ ہم آپ کو بتاتے یہ کن کن لوگوں نے پسند فرمایا مغلیہ خاندان کے شہزادوں نے اس کی تلوارے بنائی ہوئی تھی اس کے دستے مجود تھے یہ ان کے جو سر کے تاج بنتے تھے وہاں پہ تھے مغل شہزادیاں جو زیور پہنا کرتی تھی اس میں یقوت موجود ہے اور آج بھی اگر آپ کو قدیم کہیں پہ ان کے زیورات نظر آ جائیں تو اس میں یقوت موجود ہے اس کو دیکھنے سے جو بینائی جو اینجی وہ ایسے ٹھیک ہو جاتی ہے دل کے امراض جو بندہ کمزور دل کا ہو جو رات کے اندرے سے گبراتا ہو اس کو یقوت پہنے چاہیے عرب کی حکامہ اور قدیم جو ہمارے حکیم ہے فارس کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میدہ کے لیے بہترین ہے مرگی جنون حیزہ تاؤن اور جس کو خون کی بیماریاں ہو اس کی لیے یہ بہت مفید پتھر ہے یہاں تک کہ اگر سامپ لڑ جائے اور آپ کے ہاتھ میں یقوت ہو تو سامپ کا جو ظاہر ہے وہ زائل ہونا شروع جاتا ہے پاغلپن میں یہ بہت مفید پتھر ہے آنکھوں کے لیے بہت مفید پتھر ہے یہ روح کو طاقتور کرتا ہے شیطانی وسوسہ کو دور کرتا ہے مزاج میں پھرتی لے کے آتا ہے ذہنی یکسوی پیدا کرتا ہے اگر آپ میں کوئی خاندانی بیماری خاندان میں مسلسل چال رہی ہو تو بچوں کو پہنایا جائے تو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ دلہن کو توفے میں کے دینے کے لیے بہت اچھا ہے اگر پرانے زمانے میں ہمارے جو مسلمان تھے وہ جب فتوحات پہ جاتے تھے تو اس میں وہ یاکوت کا پیالہ ساتھ رکھتے تھے اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر یاکوت میں پیالے میں شراب بھی ڈال دی جائے تو جب بھی شراب کرنا شاہ برقرار نہیں رہتا وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اس میں کوئی نشلی چیز نہ ڈال دی جائے نئے نئے علاقے ہوتے تھے یہ وہ عورتیں وہ بچیاں جو حاملہ ہو چکی ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے جو بندہ دشمن سے بار بار ڈار جائے جس کی دشمنیاں زیادہ ہوں جو سیلزمن ہوتے ہیں پراپٹی کے لوگ ہوتے ہیں پراپٹی ڈیلرز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یاکوت بہت اچھا ہے یاکوت بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے یاکوت کو پہنے کے بعد آپ کے جو لوگ نئے جگہوں پہ جاتے ہیں جو لوگ روزانہ نئے شہروں میں جاتے ہیں اس کی میں ایک مثال یہ بھی دینا چاہتا ہوں آپ کوال دیکھ لیں تقریباً جتنے بھی قوال قوالی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر یاکوت پتھر لازم ہوتا ہے چونکہ وہ لائیو گا رہی ہوتے ہیں ایک دفعہ گانا ریکارڈ کرا دیا تو برسہ برس چلتا رہے وہ تو ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے لیکن قوالوں کو روزانہ قوالی کرنا پڑتی ہے تو وہ قوال اس لیے پہنتے ہیں ان کے سامنے لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو ان کے اوپر روگ رہتا ہے انڈیا میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایسے لوگ جو زیادہ لائیو گانے گاتے ہیں ان کے گلے میں یا ہاتھ میں یاکوت لازم ہے تاریخ کے کچھ حوالے ڈھونڈ کے نکال لی ہیں ویڈیو اب تھوڑی سے طویل ہو جائے گی لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یاکوت کن کن لوگوں کو فائدہ مند ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے کن کن بیماری میں فائدہ مند ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے اگر آپ اصلی یاکوت پینا ہو تو دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں جو وارہ کتے ہیں کہیں بھی جو کتہ ہوگا نا وہ آپ کے اوپر بھونکے گا نہیں یہ بھی اصلی یاکوت کی نشانی ہے اس کی اور بھی بہت ساری نشانی ہے بہرحال ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاریخ کے حوالے سے ایک نادر نایاب یاکوت مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس تھا جس کا وزن چودہ تولہ وزنی تھا اس پر احمد شاہ اور اور رنگ زیب بادشاہ کے نام کندہ تھے شہنشاہ ایران کے پاس بھی ایک نادر یاکوت محفوظ تھا جس کا وزن بہتر سیونٹی ٹو کیرٹ تھا یہ نادر یاکوت چار بادشاہ کے تاج کا حصہ رہے تیمور یا یاکوت یہ اعلی قسم کا یاکوت ہے جو کوہ نور کے ساتھ ہاتھ رہا آج کل یہ پتہ نہیں کہا چلا گیا اس کے چھوٹے حصے نہ کر دیئے ہوں پیس نہ بنا دیئے ہوں شبہ فروز یہ یاکوت نو شیروان کے خزانے میں رہا اس کو کوکب کا لقب دیا گیا تھا یاکوت دنیا میں سب سے زیادہ کشمیر کا یاکوت پاکستان کے کشمیر کا یاکوت دنیا کا قیمتی ترین یاکوت ہے اس کے بعد ایران میں جو یاکوت سب سے زیادہ استعمال کر جاتے ہیں اہل ایران کا یہ مذہبی پتھر سنے جاتا ہے آپ ایران میں جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ سیل یاکوت کی نظر آئے گی اس کے بعد اقیق اور دوسرے پتھروں کی نظر آئے گی شب کی تاریخ میں چراغ کی طرح نوشن نظر آتا ہے اکثر کتب میں اس کو گوھر شبہ چراغ لکھا گیا ہے سلطان ملک شاہ نے اپنے ایک قاسد سلطان ابراہیم کے پاس بیجا جب یہ قاسد سلطان کے خدمت میں پہنچا تو موسم سرد تھا تو قاسد نے دیکھا کہ سلطان کے سامنے اکتشت میں اکاتشدان رکھا ہے جس میں روشن سرخ رنگ نظر آ رہا ہے قاسد حیران ہو گیا پتا چلا یہ سرخ اور نادر نایاب یاکوت ہے کراؤن آف سٹیٹ جو ملکہ وکٹوریا کے لیے تیار ہوا تھا اس میں جواہرات لگائے گئے تھے اور ایک بڑا یاکوت لگائے گیا تھا یہ تیرہ سو ستاون میں شاخی خزانہ کو دے دیا گیا یہ یاکوت بہت مشہور ہے ایک سو باسٹھ کیرٹ کا امدہ یاکوت نیچرل ہسٹری میوزیم لندن میں محفوظ ہے برما میں اس کی کانیں بہت پرانی ہیں افغانستان کا بدکشاں کے صوبہ میں یاکوت کی کانیں بہت قدیم ہیں امدہ قسم کا سیام کے جنوبی شرقی علاقہ میں پایا جاتا ہے بہرحال یاکوت ایک ایسا پتھر میں نے چاندہ حوالے اس لیے پیج کیے اس کا ذکر قرار مجید میں بھی ہے یاکوت پہنیمی اپنے حالات درست کیجئے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا یاکوت پہننے کے بعد آپ کے چہرے کی رونک اکیس دن کے بعد بدل جاتی ہے آپ کا چہرہ بارونک وجہتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پاس آئیں گے اللہ حافظ